ایک بندہ دور دے ملکہ دے اندر بیٹھا ہویا تو انہوں جناب جانتا بھی نہیں جدو انج تو آکے اینا جدو انج آکے اینا رب نغفل لی ولی والی دنیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب جدو تو انج کہہ دیتا نا او مومل جنہوں تو جان دائی نہیں انہوں ہی تیری دعا پہنچ گئی اے جے مخلصانہ انداز کوئی آکے نہ آکے مگر سونیاں تو اپنے پیارے انہوں دعا مانچے یاد رکھے اگر اللہ ہو اکبر کہ ایامت والے دل ایک ہوئی دعا تیری میں جادہ سبب بن جائے گی تو ایتھے دعا کریں گا اے بیکھو حضرت عبرائی ملے سلام قیامت تک پیدا خون والے ہر مومن واسطے دعا کر رہنے تو اللہ دے نبی نے فرمایا اے ہو جاں مخلص قینات اندر شہدی کوئی پیدا ہوئے جوڑے میری امت واسطے دعا کر دے رہے امتیوں اور میرے پیارے جدو الانبیاء میرے دادا نبیانچو دادا جدو الانبیاء حضرت عبرائی خلی اللہ واسطے نمازہ دے اندر دعا دے اندر اور جناب یاد رکھے ہو اوہ دو تک نماز نماز نہیں ہوئے گی جدو تک عدرت عبرائی ملے واسطے دعا نہیں ہوئے گی انہیں سانو دعا ماں چاہی یاد رکھے ہیں سوڑے آقا نے فرمایا ہور تسی انہیں دعا ماں چاہی یاد رکھنا ہے جدو اوہ سن اچھے تیسی نہیں تھا ساڑے واسطے دعا کر دے رہے اوہ نہیں تیسی یا تیسی اڑونا واسطے دعا کر گئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا جی جی میرے بیر تو جو فرمانا بار 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 یہ رمضان مبارک دا مہینہ اللہ 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 اپنی رحمت نال سانو نصیب فرما دیا روئی اللہ اکبر اللہ میرے اور تو آڑے پیارے پہ عمر محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویک دیمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حرم جانے دیا تیاریاں فرما رہے اللہ اکبر حضرت عمر عمر باست عمر دی گرد نال بیت اللہ دے توافزیار دی گرد نال تیاری فرما رہنے حضرت عمر جہاں لگے اللہ دے نبی نو سلام عرض کی تا ان جاندے پہنے اللہ دے نبی نے فرمایا یا اخیف لہ نانسانی فی دعائیک اے میرے بھائی اے میرے بھیر میں نو اپنی دعاؤں اچھنا بھلنا اللہ اکبر مطلب کی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بیت اللہ بل جا رہنے میرے جیسے خطاکار گناہگار سیاہکار جاوانے بڑے بڑے متگی پریزگار نیک لوگ تو ہڑے جیسے آگ سکھ دینے آری صاحب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا تو ہڑے جیسا پیارات عظیم کوئی حرم والے جاوے میرے جیسا طالب انہوں کہہ سکھ دیں سوڑے ہاں میں نو اپنیاں دعاؤں آج یاد رکھنا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا جی جی یہ نترہ کیوں جو اللہ دے نبی آکھ رہنے آلہ ادنا نو ادنا آلہ نو دعا واسطے کہہ سکھ دائے پتہ نہیں تیرے نزدی کو کتنا کمزور تے ادنا ہوئے اللہ دے نزدیق بتانیوں کے ڈاک بلند ہوئے جنو جاندہ ہی کوئی نہیں کیوں جی اللہ اکبر اللہ پچھلے جمعے تو پچھلے تو پچھلے جمعے ماں کی دعا جنت کی ہوا او دے اندر میں پچھنا تو اڑے کولوں اویس کرنی دا میں واقعہ سنایا سی سنایا سی نا دیکھو انہیں اپنی ماں دی خدمت کی تھی ماں دی دعا لے اندارے آنا تے ارشا تو آسمانہ تو اللہ نے جبریل میرے پاک محمد تے کال دیتا صل اللہ علیہ وسلم نبی سونے نے اویس کرنی نو نہیں بیکھیا کیوں جی میرے نبی کو لے وہ پہنچ ہی نہیں سکیا بڑڑی ماں دی خدمت ہی کر دا رہا اللہ دعا ماں لے اندارے بڑڑی ماں دی اللہ اکبر تے مانو کہندہ سی امی خدمت کر کے پیارے آقا ظہور ہو چکے ہیں سونے آقا تشریف لے آ چکے ہیں میں مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لے لیکن پیارے محبوب تک میں پہنچ نہیں سکتا تو موتو حیادی کشم کشندریں ایڈی زیادہ بیماریں امی میں تنچھ ہڑ کے نہیں جا سکتا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مجھے اپنی اللہ اکبر پھر ماں نے دعا چاہیسا یاد رکھے اللہ نے ارشاہ تو جبریل سونے محمد تے کال چھڑیا پیارے ایک عویس ہے عویس کرنی او دے فلان فلان جگہ تے فل بیری دے نشان نے اور او دے ایک ماں ہی ہے او دے ایک ماں رانہ صاحب ماں میری تو آٹیوی رانہ عبدالقادر میرے رانہ عبدالجبار صاحب گے ہو ماں تنویر صاحب بھائی محمد عیوب صاحب توجہ فرمانا ماں تو آٹیوی ہے میرے پیارے جناب بھائی اکرام بھٹی صاحب ماں تیری بھی ہاں ہاں ماں ماں تے سارے آدھی اندھی ہے اللہ ڈاکٹر خرم شہزاد غور کرنا ماں تو آٹیوی تے ماں میری بھی مگر اینج کے واقع آگیا حدیث اندر او دی اکمامی ہے مطلب ہے کہ ماں او دی جڑا ماں دا فرما بردار ہے ہاں ہاں عویس دی ماں ہے کیوں جو عویس ماں دا فرما بردار جو ہے اس واسطے او دی اکمام او دی اکمامی ہے جڑا ماں دی فرما برداری نہ کرے کرے او دی قادی ماں اللہ اکبر اللہ جی حضرت عمر جا رہے سن حج کرن واسطے میرے پیارے نبی نے اتھے فرمایا عمر ایک عویس کرنی ہے کرن دے اللہ کے دا بندہ فلاں فلاں جگہ تے او دی فل بیری دے نشان نے تے او دی اکمامی ہے او دی اکمامی ہے تے جے تیری ملاقات ہو جاوے نا او مکینہ عویس بخشش واسطے دعا کرے تُسی ہونا تو دعا کروا ہے اجیے اپنے واسطے انہوں کیا جے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ویسا مجھے عمر آکھی عبیس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا حضرت عمر گئے بیت اللہ سے دروازے دکھڑے ہو کے آواز دن دنے کرن دے علاقے دے لوگو لوگ متوجہ ہوئے تو اڈیچ ہے ویس نامی کو بندہ ہے جی کتھے کہہ لگے جی اپنے مال دی فازت واسطے اونٹان دی خوالی واسطے پڑاوتے چھڑ دائیں اپنے خیمے اندر حکم فرماو انہوں کو کام میں انہوں تو ہری خدمت پیش کریے لے کے آئیے حضرت عمر فرما دے سے نہیں 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 عبیس نو نہ لے کے آؤ میں نو عمر نو عبیس کو لے چلو کیوں جیڑا مادہ فرما بردارے عمرو دا تابعہ دارے عمر تابعہ دارے حضرت عمر خود چال کے گئے ویکھیا بندہ وہ ہوئی جڑا سونے محمد نے دسیا پیارے نبی نے تھے اس بندے نے انہوں نے ویکھیا آسمانہ تو وہی کر لی اللہ نے کہیں جیسے اس نعادہ بندہ اے حدیہ نشانیہ نے اے حدیہ علامات نے جی جدو حضرت عمر نے ویکھیا بندہ تھے ہوئی حضرت عمر کہندے نے عویس ساڑھے واسطے مغفرت دی دعا کر پھر بھی ساڑھے واسطے روئی پہ کہندہ امیر المومنی کتھے میرے جیسا گمنام بے توقیرہ بندہ جیدہ معاچرے چکونٹی مول گئی ذرہ برابر وہ کام نہیں کتھے تسی امیر المومنی جنہ دی دنیا تاک بیٹھی ہوئی ہے تسی آمین کرو نہیں دعا کرو تسی کرو سوئے عدب ہوئے گا میں نو کہندے ہو نہیں میں نہیں تسی دعا کرو اسی آمین کہنے آ امیر المومنین کہنے لگے ویس یہ دعا دا سونے محمد نے یا کہتے ہر شاہ تو رب نے جبریل کا الکس ہونے نو دسے تیرا نا لے کے جبریل کا لے تیرا نا لے کے ہر شوالے رب نے اللہ اللہ اکبر اللہ ویس اتنی گل سوڑ کے کندہ اچھا پیارے آقا جی نے کیا ہے رب دا رب نے میرا نا لے ہوئے 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 بس پھر ویس روئے چیخہ بس رونا شروع کر دیتا دعا شروع ہو گئے یہاں تو صحابہ عدرت عمر سمیت کنی دیر آمین آنکھ دے رہے اور رون دے رہے کتنی دیر صحابہ اندر رونے دانس ہوں آدھا سمجھ چلے آرے لگیا رہا پیارے بھائیو یہ ماں مانو ویس نے خدمت اتنی زیادہ کر کے گویا کہ بغیر کہن دے مانو اس بات مجبور کر دیتا کہ ماں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا یہ کیا بھی نہیں تو ماں دعا دے دیتی ہے عرش والا عرش والا عرشہ تو دا نام جبریل در ذریعے پیارے محمد تکل رہے